اسلام علیکم جی والیکم اسلام جی میرا بیٹا لالبی میں نے سوال کرنا تھا کہ قربانی کا جانور گھر لے آئے اس کے بعد بالوں کی کٹنگ بچوں کی بڑے کروا سکتے اور نیل وغیرہ بھی کٹ سکتے ہیں کہ نہیں جانور گھر لے آئے تو پھر نیلز اور بال کٹ سکتے ہیں کہ نہیں جناب علامہ صاحب جی یہ واجبات میں تو نہیں ہے مستحبات میں یہ چیزیں بیان ہوئی ہیں کہ آپ ان کو ایوائیڈ کریں اور جانور جب آپ گھر میں لے آتے ہیں تو it depends کہ جانور لانے والا کون ہے گھر سے کیا مراد ہے یعنی مختلف جو situations ہیں ان کے اندر حکامات مختلف ہیں مثلا آپ کا گھر ہے آپ ہی کی فیملی ہے آپ کی بیوی ہیں دو بچے ہیں چار بچے ہیں اس کے اندر جانور کا آنا اور ایک بڑے خاندان میں جانور کا آنا پھر جانور لا کون رہا ہے تو یہ ویری کرتا ہے situation to situation حضور ناخن اربال یہ بڑی بحث ہے آج کل جیسے ہی چاند ندر آ جائے تو زلحج کا اور جو بال قربانی کی نیت ہو آپ کی تو بال اور ناخن جو ہے اگر آپ نہیں کارتے تو یہ مستحب عمل ہے مستحب سے مراد ہے پسندید ہے اچھا ہے اگر آپ نے کار بھی لیے تو آپ کی قربانی پر کوئی فرق نہیں پڑے گا تو پھر کیوں مستحب کرتے ہیں مستحب یہ ہے یہ بات تو اس کے لیے نا جو حج کے اندر ہے یہ عمرے کے اندر ہے نہیں اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ اصل میں اس کا میں عرض کر رہا ہوں کہ امی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب چاند آتا تھا اس کے بعد جو ہے ناخن اور بال نہیں کارتے تھے تو وہ اس لیے مستحب پسندید عمل ہے سنت کیوں نہیں کہتے ہیں سنت ہے مستحب کیوں کہتے ہیں یعنی سنت ہے سنت ہے جی بالکل تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ ناخن اور بال نہ کارتے جائیں اگر آپ نے کارٹ لیے ہیں تو اس میں قربانی جو ہے وہ اندر اللہ آپ کی مقبول ہوگی اللہ تعالیٰ کی بردان جی کیوں اس لیے کہ یہ اس کی شرائط اور فرائض وہ بھی واجب ہے اور وہ بھی ہم نے وہاں سے لی ہے دیکھیں میں ارز کروں اور یہ بھی سنت ہے یہ اس لیے کہ یہ اس کے جو شرائط اور جو اس کے واجبات ہیں قربانی کے یہ اس میں یہ چیز نہیں ہے موسیقی